سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مڈیول وان ایٹی نائن آف انٹرڈکشن ٹو ڈیٹا سائنس اس مڈیول میں ہم بات کریں گے سوفٹ سکیلز کی جس طرح کسی بھی آئی ٹی کے سسٹم میں ہارڈویر کے ساتھ سوفٹویر امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح ایز ایڈیٹا سائنٹس یا کسی بھی آپ کے پروفیشنل لائف میں کریئر میں آپ کی جو بھی ٹیکنالوجی آپ کی ایکسپورٹیز ہیں آپ کی کسی سبجیکٹ بیٹری کی ایکسپورٹیز ہیں سوفٹویر سکیلز بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے بلکہ شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہم تھوڑا سا اس اینگل سے ان چیزوں کو اس مڈیول میں کور کریں گے جو کہ آپ کو انشاءاللہ it will help you in your professional career how you can make use of سوفٹ سکیلز دیکھیں سوفٹ سکیلز جو ہیں they are very very important ہم اپنی زبان میں یا کہہ رہے ہیں اخلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں سوفٹ سکیلز بیسیکلی اسی کے اردگرد اس کا جو سارا ہے دارم دار آپ کا سوفٹ سکیلز کا اسی چیز پہ ہے اس کے اندر آپ کی کمیونکیشن سکیلز آ جاتی ہیں اب کمیونکیشن سکیلز جو ہے یہ صرف بات کرنا نہیں ہے بلکہ بات سننا بھی اتنا ہی important ہے اور توجہ سے بات کو سننا کیونکہ we are talking about a professional environment for your career جہاں پہ آپ کی جو future ہے آپ کی جو آپ نے انشاءاللہ you are going to grow in your industry جہاں پہ آپ نے progress کرنی ہے تو اس میں یہ بڑا ہی ضروری ہے ان چیزوں کو understand کرنا کہ جو ساراٹ سکیلز ہیں یہ کس طرح سے آپ کو help کرتے ہیں اب کمیونکیشن کی جیسے میں بات کر رہا تھا تو کمیونکیشن کے اندر آپ کی body language جو الفاظ کا چناہو ہے یہ ساری چیزیں آپ کی آواز کس طرح کی یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں اور اس میں ایک چیز اور جو سب سے important ہوئی ہے کہ be yourself آپ کو وہاں پہ during your آپ کی جو meetings ہوتی ہیں بسی لئے اب ہم جو بات کر رہے ہیں یہ جو ہم نے دیکھا کہ ایک دن ایک data scientist نے کیسے گزارنا ہے لوگوں کی آپ سے expectation کے آپ نے جو problem solving کرنی ہے جو آپ نے understand کرنا ہے business کے dynamics کو ان ساری چیزوں میں یہ جو آپ کی جو soft skills ہیں یہ important دیکھیں اس لئے کہ اب جب آپ when you start when you go somewhere آپ ایک industry سے کسی دوسری industry میں جائیں یا as a fresh graduate یا اگر آپ تھوڑا سا واپس جائیں اور اپنے پیچھے اپنے career میں دیکھیں تو ایک school سے جب آپ دوسرے school میں جاتے ہیں ایک class سے دوسری class میں جاتے ہیں تو چیزیں change ہوتی ہیں basically اور یہی basically ایک انسان کے اندر ایک اچھا جو professionally speaking وہ یہی کہ وہ ان چیزوں کو understand کرے اور وہ understand کرنے کے لیے what is the best way that is your communication skill کہ آپ دوسروں کی بات کو سمجھیں اپنی بات سمجھائیں جو بھی بات ہو رہی ہے اس کا context کو understand کریں کہ وہ کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے اور وہ جو جب ہم نے subject matter expertise کی بات کی ہم نے problem solving کی بات کی ان ساری چیزوں کا مقصد basically یہ ہے کہ جب آپ once you have good soft skills تو آپ کے لیے یہ چیزیں کرنا بڑا آسان ہو جائے گا آپ جلدی جلدی ان چیزوں کو اپنے control میں کر سکتے ہیں by using or developing your soft skills اور ان کو i mean you can practice and adopt these soft skills یہ لیکن یہ آپ صرف کتاب سے پڑھ کے یا lectures سے یا teaching سے نہیں آئیں گی آپ کو تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن practice ان کے لیے بھی جیسے soft development کے لیے practice کی ضرورت ہے اسی طرح soft skills کی جو آپ کی جو جو کیا کہنا چاہئے کہ جو soft skills ہیں ان کی honing کے لیے بھی آپ کو practice کی ضرورت ہے ایک effort کی ضرورت ہے اب ایک ہے آپ کا skill set ایک ہے آپ کا attitude آپ کا رویہ یہ اس میں بڑا important role play کرتا ہے کہ جب آپ when you are a team player when you are working in a company in an organization جہاں پہ کہ you are you know اس کا جو کیا کہتے ہیں central point ہے کیونکہ i explained you earlier جو data scientist ہے وہ پوری organization کو understand کرتا ہے وہ پورے محول کو understand کرتا ہے اس کو پتا کہ business کے problems کی ہیں ان کے solution کہاں پہ ہے جبکہ باقی لوگ نہیں کرتے تو اس کا ایک جو definitely there is a positive impact کچھ لوگ ہماری society میں not only in our society everywhere in the world وہ they develop sort of attitude کہ وہ لوگوں کی باتوں کو اتنا پھر matter نہیں کرتے they start pretending کہ جی مجھے بہت کچھ پتا ہے حالانکہ آج کے لئے کے زمانے میں knowledge is good but there is no limit کوئی بھی بندہ سے کہنا چاہیے کہ اقلے کل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ جی میں بہت زیادہ مجھے پتا ہے تو basically again this is part of your soft skills کہ ان چیزوں کو آپ نے control کرنا ہے تو be yourself اور جو آپ کی skills ہیں فرض کریں جو آپ کی جو technical skills ہیں آپ کو python آتی ہے آپ کو statistical modeling آتی ہے آپ کو software کی coding آتی ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھنگ but at the same time you have to develop your communication skills your interpersonal skills your team skills یہ چیزیں آپ نے ساری کس طرح سے manage کرنی ہے and start working on these things from today you don't have to wait کہ جب آپ industry میں جائیں گے تب جا کے آپ ان چیزوں پہ کام کریں گے آپ ان چیزوں پہ آج سے ہی کام شروع کر دیجئے and there is always room for improvement ماشاءاللہ آپ ایک اچھے communicator ہوں گے ایک اچھے team player بھی ہوں گے but at the same time ہمیشہ یہ جو soft skills ہیں ان میں بھی باقی skills کی طرح improvement کی ضرورت ہمیشہ رہتی تو please keep on working on these areas ابھی میں نے communication کی بات کی empathy کا مطلب ہے کہ دوسرے بندے کی problem کو سمجھنا without telling اگر فرض کریں آپ کے پاس کل کو جب آپ کس industry میں کوئی بندہ کوئی problem لے کے تو آپ اس کی problem کو understand کریں that will help you کہ آپ اس کو کل کو i mean you are working together آپ کو بھی کل کون سے کوئی کام ہو سکتا ہے technically یا non-technically یا maybe ایچ آر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو ایچ آر سے کوئی کام ہو سکتا ہے کل کو تو empathy is very very important کہ آپ دوسرے بندے کی position کو سمجھیں کہے بغیر تو this is empathy پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ہم نے teamwork کی بات کی teamwork بڑا important ہے یہ ساری چیزیں basically انتہائی important ہے آپ کے career کے اندر کہ آپ اپنی communication skills پہ کام کریں جیسے میں نے کہا کہ communication میں بولنے کے ساتھ listening is more important کہ اپنی ان کی جو problems ہیں ان کو understand کریں ان کو listen کریں make your notes try to understand and then come up with your solutions so just to conclude this module please make sure that you focus on your soft skills اور ایک اپنا جو انہا road map develop کریں یہ جو اس slide میں کچھ points میں نے لکھے ہوئے اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں discuss کی try to work one by one on them جیسے body language کی میں نے بات کی ہم نے eye contact کی بات کی ہم نے اور make sure کہ آپ ان ساری چیزوں پہ کام کریں and be yourself don't you don't have to pretend کہ کسی اور کو copy کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی meeting میں کیا کرتا ہے کس طرح سے وہ discussion کرتا ہے کس طرح سے presentation دیتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کریں and be natural تو اس طرح سے انشاءاللہ all these skills will help you اور آپ کی جو soft skills ہیں they will help you to progress more in your professional life than your heart skills thank you موسیقی